بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی ہی زبردست سیسے پی لے کے آئی ہوں اور یہ ہیں جی کراچی کے مشہور جو ان سے ہیں نا بن کباب یہ بہت ڈیفرنٹ قسم کے کباب ہوتے ہیں اور جن کا یہ برگر بنتا ہے آگے یہ میں نے ڈیفرنٹ اس میں تھوڑی سی ورائیٹی دیا ہے کہ میں نے تین پورشن میں برگر بنا دیا ہے آپ دو پورشن میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں جی سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں تین سو گرام چنے کی ڈال لیں گے ہم اور اس کو اچھی طرح دھو لیں گے اور اس کے بعد اس کو بھگو دیں گے یہ دو تین گھنٹے اچھی طرح بھگی ہونی چاہیے اب ہم لیں گے یہ مثالے جس میں نمک ہے زیرہ ہے کالی میرچ ہے تھوڑے سے لانگ ہیں ڈال چینی ہے اور لال ثابت میرچ ہے تھوڑا سا لسن ہے اور یہ سب ہم نے جن سے نا اس چنے کی ڈال میں ہم نے ڈال کے پکانا ہے تو چلیں جی میں نے جو پہلا پانی تھا وہ سب نکال دیا تھا ایک کپ پانی ڈالا اور یہ جو سارے مسالے تھے وہ میں نے ڈال دیئے نمک تقریباً دو چمچ کے قریب تھا تو یہ سب ڈال کے ہم اس کو سب سے پہلے تیز آگ پہ بوائل آنے دیں گے جب اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہماری جو ککنگ ہے وہ سمجھیں سٹارٹ ہوگی تو یہ دیکھیں جی بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں جیسے اچھے سے بوائل آنا شروع ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس کی آگ جونسی ہوگی وہ کم کر دینی ہوگی اور پھر ہم اس کو ڈھکن دے کے ہلکی آگ پہ پکنے رکھ دیں گے دیکھیں اچھی طرح بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں اب میں نے آگ ہلکی کر دی ہے اور میں نے اس کے اوپر ڈھکن دے دیا اور اس کو میں ہلکی آگ پہ پکاتی رہوں گی یہ دیکھیں پانی میرا بلکل خوشک ہو گیا ہے یہاں تک ہم نے پکانا ہوتا ہے کہ جو دال کا پانی آنا بلکل خوشک ہو جائے اور دال جونسی ہے وہ گل جائے اور اس کا دانہ جونسی ہے دیکھیں ایسے ہاتھ سے آپ مس لیں تو بلکل سوفٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا نہیں سوفٹ ہوتا تو آپ تھوڑا سا پانی بوائل کریں اور اُبلتا ہوا پانی اس کے اندر ڈھکن دے کے پھر مزید اس کو پکنے دیں کیونکہ دال ہم نے بلکل سوفٹ کرنی ہے یہ ہیں جی میرے بند جو میں اس بند کباب کے لئے بنا رہی ہوں آپ ریڈی میڈ بند بھی لے سکتے ہیں میں نے چونکہ تھوڑا سا وہ تبدیل کیا تھا کہ میں نے تین لیئر والے برگر بنانے تھے تو مجھے تھوڑے سالیڈ موٹے بند چاہیے تھے تو میں نے یہ گھر میں بنائے ہیں میری یہ ریسپی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے اور میں نے یہ دیکھچے میں پتیلے میں بنائے ہیں تو یہ میں نے بن جو ان سے تھے بنا لی ہیں دیکھیں جی کیسے زبردست بن بنے ہیں ان کو ہم تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد میں ان بن کو جو ان سے تھے تین پیس میں کٹ لوں گی کتنے سوفٹ بن ہیں تو آپ میری یہ والی ریسپی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یوٹیوب پہ دیکھئے گا کہ بن کیسے بنتے ہیں تو یہ آپ آرام سے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور میند نہ کرنا چاہیں تو آپ آزانی سے بزار سے بھی بن لے سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں کیونکہ میری یہ ریسپی بن کباب کی ہے برگر کی نہیں تھی تو چلیں جی اب ہماری دال جو ان سے تھی وہ تھنڈی ہو گئی تو میں نے اس میں سے ان سے یہ دال چینی کی سٹکس تھی اور جو میری یہ بڑی الائچی تھی نا ان کو میں نے نکال دینا ہے کیونکہ یہ میں نے دال کے ساتھ نہیں پیسنی شامی کباب آپ کا پتہ ہے جب ہم کیمیک اور دال کا بناتے ہیں تو تب بھی ہم اس کو نکالتے ہیں اب میرے پاس کوئی چیزیں ہیں پدینے کے پتے ہیں تھوڑے سے دھنیے کے پتے ہیں اور اس میں چار ٹیبل سپون میں نے رائس فلور ڈالا ہے اور اس کو ہم سارے کو اچھی طرح پیس لیں گے دھنیا پدینہ بھلکل تھوڑا تھوڑا میں نے ڈالا ہے تو چار ٹیبل سپون اس میں رائس فلور کے ڈالے ہیں تو یہ لیں چیز اچھی طرح پیس گیا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بائنڈ صحیح ہو رہا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ ڈرائی ہے تو آپ اس میں دو چار کترے کر کے نا پانی کے ڈال سکتے ہیں چھوٹی ایک چمچ پانی ڈالنے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اور آپ نے اس کو اسے دباہ کے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا جوڑ رہا ہے کہ نہیں جوڑ رہا چلیں جی ہمارا اچھا سا جوڑ رہا تھا کیونکہ دال ہماری اچھی سافٹ ہو چکی ہوئی تھی تو یہ جوڑ رہا ہے اور اس سائز کے آپ نے کباب بنا لینے ہے جو بہت موٹے نہ ہوں اور نہ بہت پتلے ہوں اس طرح آپ نے اتنے موٹے کباب جو ان سے ہیں وہ بنا کے سب رکھ لینے ہیں تو میرا جو ان سا برگر ہے بن نا جو ان سا وہ کافی بڑا ہے تو میں دو سائز کے کباب بنائی ہیں میں نے چونکہ میں دو برگر بنا کر دکھاؤں گی تو اس لئے میں نے دو بڑے بن کباب بنا دی ہیں اور باقی میں نے چھوٹے بنائی ہیں نارمل سائز کے ہم ان کو کبابوں کو بنا کے نا فریز بھی کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم نے لے لیا انڈے کی سفیدی کے اور یہ دو انڈوں کی سفیدی ہے اس لئے میں نے چوب اچھی طرح بیٹ کرنا ہے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ وہ خوم جترہ بنتی ہے وہ خوم بنتی ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہی کہ یہ کباب ہے نا ان کو ہم اپنے زپ لکر میں زپ لکر بیگ جانتے ہوتے ہیں انہیں ہم کباب کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور یہ رام سے کافی ٹائم گزار لیتے ہیں چلیں جی اب پین میں ہم نے ڈال دیا تیل یا گھی اور یہ جو سے ہم نے سفیدی بیٹ کی تھی تھوڑی سی چمچ کے ساتھ ہم اس کے اوپر سفیدی ڈال کے اس کو پھیلا دیں گے اور جو ہم نے کباب بنایا تھا نا یہ ایک کباب اس کے اوپر رکھ جائیں گے یہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں اس کے اوپر ہم نے پھر سفیدی ڈال نہیں ہے تو یہ دونوں طرف سب سفیدی ڈالے گی نا تو یہ ان کے اندر لوک ہو جائے گا کباب تو یہ ٹوٹے گا نہیں وہ ڈال ہے نا تو وہ کریکس آ جاتے ہیں چلیں جی اچھی طرح ہی ہم نے سفیدی بھی ڈال لی ہے اور اس کو اب دیکھیں اس نے گھی کی ویسے نا پین چھوڑ دیا ہے چپکا نہیں ہے اب ہم نے دونوں اس کو ایک میرا بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے کیونکہ میں نے بڑے والا نیچے ادھر ڈالنا ہے چھوٹے والا ادھر اوپر ڈالنا ہے یہ جو بند تھا نا میرا کٹا تھا میں نے اچھا اب اس کو ہم نے دونوں سائٹ سے پکانا ہے جب ایک سائٹ پک جائے گی تو ہم اس کو فلپ کر کے دوسری سائٹ کر دیں گے تو یہ دوسری سائٹ میں نے کیا لیکن یہاں نیچے گھی تیل نہیں ہے نا تو وہ بھی چپکا ہوا ہے تو تھوڑا سا جو گھی ہے نا پین کا وہ اس کی سائٹ پر لے کے آئیں گے جیسے ہی یہاں انڈے کی سفیدی کو گھی ملے گا اور یہ ارام سے جو انسا ہے نا وہ پھر الگ ہو جائے گا تو اس کو اپنے ہلکے ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو پریس بھی کرنا ہے تاکہ جو اندر کباب ہے نا وہ بھی ہمارا جنسا ہے وہ اسی طرح پک جائے اول تو دال پکی ہوئی ہے لیکن پھر بھی کباب تھوڑا سا ہم نے اس کے ساتھ پریس کر کے پکانا ہے تو یہ لے جی کباب تو ہمارے بن گئے اب ہم نے اپنے برگر جنسے ہیں اسی گھی جنسا بچ گیا تھا پین میں اس میں اپنے بن کے جنسے تھے نا ہم تینوں پیس ان کو بھی گھی کے ساتھ ہم نے گرم کر لینا ہے تو اب ہم یہ سب گرم کرنے کے بعد کباب اور بانک سائٹ پر رکھتیں گے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے باقی انگریڈینٹ جو کہ ہیں گرین چٹنی گرین چٹنی دہی سے بنے گی تو دہی سے چٹنی بننے کے لیے سب سے پہلے میں نے چار پانچ ہاری میرچے لی ہیں دھنیا کے پتے ہیں پدینے کے پتے ہیں لسن ہے پانچے جوے اور ان سب چیزوں کو جنسا ہوتا ہے نا یہ میں پاس ہینڈ بیٹر تھا اس میں ہم اس کو پیس لیں گے تو یہ سب چیزیں میں اس میں ڈالتی جا رہی ہوں یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس میں دہی ڈال دیں گے اور دھنیا پدینہ لسن اور ہری میرچ میں ہم ڈالیں گے دہی اور چٹنی کو اچھا فلیور دینے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ اور لیمو تو ایک ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ بھی ڈال دیا ہے اور تقریباً دو لیمو کا میں نے اس میں رس ڈال دیا ہے یہ دیکھیں جی دو لیمو کا رس بھی اس میں چلا گیا اس کو ہم اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے تو یہ زبردستی جونسی ہے نا دین چٹنی جونسی ہے نا ہمارے پاس بن جائے گی تو یہ جو چٹنی ہے نا یہ آپ رمضانی پکوڑوں کے ساتھ کسا کر سکتے ہیں یہ بہت سے مجھے دار اور پیسٹی جونسی ہے نا دین چٹنی بن جاتی ہے چلیں میری ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو دو ریسپیز دے دی کہ میں نے آپ کو گرین چٹنی بنانے کی بھی بتا دیا تو یہ لیں جی سب انگریڈینٹ میرے پاس ہو گئے ہیں میں نے پیاز رنگز میں کٹ لیا ہے ٹماٹر کٹ لیا ہے اور میں نے یہ ایک چیز بھی رکھ لیا کہ میں نے ایک برگر جونسی ہے وہ اس میں چیز بھی ڈال لی ہے نارملی بن کباب میں چیز نہیں ہوتا یہ میں نے ویسی ایک میں نے کہا چیز والا بھی چلو ہو جائے تو اچھا اب ہم کریں گے یہ کہ ہم نے اپنی جو بن کی یہ بن کا جو سب سے ایک نیچے والا سلائس تھا اس کے اندر ہم گرین چٹنی اچھی طرح لگا لیں گے دو بن بنا رہی ہوں میں تو اس لئے میں نے دونوں کے اوپر گرین چٹنی لگا دیئے اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے جی اپنا چنے کی ڈال کا کباب تو یہ زبردست سا چنے کی ڈال کا کباب رکھنے کے بعد جب دوسرا اوپر کا ہمارا جو پیس ہے اس کو اوپر نیچے دونوں سائٹ سے ہم نے ٹیماتو کیچپ جونسی ہے نا وہ لگا دینے یہ بزار کی ٹیماتو کیچپ ہے میں نے گھر نہیں بنائی تو اس کو دونوں سائٹ پہ ہم نے ٹیماتو کیچپ جونسی ہے وہ اچھی طرح لگا دینے میں ساتھ ساتھ دونوں بنا رہی ہوں کہ ایک میں نے چیز والا بنانا ہے اور ایک میں نے بغیر چیز والا بنانا ہے تو یہ ٹیماتو کیچپ اور چٹنی جتنی زیادہ ڈالیں گے نا تو ہمارا برگر جو انسا ہے وہ اتنا جوسی بنے گا تو یہ لیں جی اب چیز رکھا اس کے اوپر انین رنگز رکھے اس کے اوپر ٹومیٹو کے پیس رکھ دیں گے اس میں دوسرے میں چیز نہیں ڈال رہی تو اس میں تو بس میں صرف وہی کر رہی ہوں کہ جو یہ جو میں نے ڈال دیا تھا نا کباب اس کے اوپر ڈائریکٹ میں ٹماٹر اور پیاز رکھ دیئے اس کے اوپر جو دوسرا پیس تھا وہ کیچپ والا بنا رکھ دوں گی اور اس کے اوپر پھر جو انسا ہے میں نے اپنا وہ کباب رکھ دینا ہے کیونکہ میرا ڈبل والا بن رہا ہے نا تو میں دونوں میں دو دو کباب ڈال لیں نیچے میں نے بڑا کباب ڈالا تھا اوپر میں نے چھوٹے والا کباب ڈال دی ہے اچھا اب جو اس کے اندر کے سائیڈ ہے نا بن کی اس میں پھر ہم نے گرین چٹنی لگا دینا ہے گرین چٹنی لگا کے اور بن کو ہم نے کلوز کر دینا ہے تو یہ جو ہمارا زبردست سا ایک چیز والا اور ایک بغیر چیز والا کراچی کا مشہور بن کباب جو انسا ہے یہ بن گیا اس کو برگر نہیں بولتے اس کو بن کباب بولتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ بن کباب کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میرے یہ ریسپی کیسی لگی ہے چلیں جی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ